ہالو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائے چینل تو فرنڈز اپیسوڈ 370 میں آخر وہ ہونے والا ہے جس کا یمن کے فینس کو بے سبری سے انتدار تھا جی ہاں فرنڈز اپیسوڈ 370 میں آخر کار احمیر کے سامنے تولی کی سچائی آنے والی ہے اور فرنڈز اس اپیسوڈ کے بارے میں مزید بتائیں گے آج کے اس ویڈیو میں تو فرنڈز ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور فرنڈز اگر آپ میلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید نئے ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں تو فرنڈز ایمیر زخمی حالت میں گھر واپس آتا ہے اور وہ ہسپیٹل بھی نہیں جاتا اور جیسا کہ فرنڈز آپ جانتے ہیں کہ ایمیر کے سب گھر والے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے جا چکے ہوتے ہیں اور ایمیر اور گلپری نے بھی شام کی فلیرڈ سے جانا ہوتا ہے لیکن ایمیر کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جاتا ہے تو فرنڈز ایمیر زخمی حالت میں ہوتا ہے تو گلپری کو ہی ایمیر کی بینڈش کرنا پڑتی ہے گلپری ایمیر سے ہسپیٹل جانے کا کہتی ہے تو ایمیر کہتا ہے کہ میں خود ہی ہسپیٹل نہیں گیا اگر میں ہسپیٹل جاتا ہوں تو یہ ایک پولیس کیس بن جائے گا اور انہیں پتا چل جائے گا کہ میرے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ مسٹر لیوینت نے ہی کروایا ہے اور میں ایسا ہرگز بھی نہیں چاہتا دوسری طرح فرنڈز میلتھم اس نوٹ کو لے کر نارین کو مزید پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ جبکہ مال کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور عورت بھی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ نوٹ اس نے لکھا ہے لیکن فرنڈز نارین میلتھم کی ہینڈ رائٹنگ اس نوٹ کے ساتھ میچ کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ جو شخص اتنی آسانی سے جھوٹ پول سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ارجان طولے کا بھائی اسے ایمیر کی حالت کے بارے میں بتا دیتا ہے اور طولے اسے گلپری کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ آپ کہاں ہیں تو ارجان اسے بتاتا ہے کہ وہ ایمیر کے ساتھ اس کے روم میں ہی رکی ہوئی ہے یہ سن کر طولے آگ بکولہ ہو جاتی ہے اور اسے گلپری پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور طولے کہتی ہے کہ لانت ہو تم پر اور اگلی ہی صبح طولے واپس آ جاتی ہے اور آتے ہی گلپری اسے پوچھتی ہے کہ ایمیر کہاں ہے اب وہ کیسا ہے اور ایمیر سے ملنے کے لیے اندر چلی جاتی ہے طولے ایمیر سے کہتی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لیونت کا ہی کام ہے میں اسے ہرکس نہیں چھوڑوں گی اور مزید طولے ایمیر سے یہ بھی کہتی ہے کہ جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے میں تمہارے ساتھ ہی رکھوں گی اور مجھے لگتا ہے کہ گلپری اب تھک چکی ہے اور وہ یہاں سے بھی چلی گئی ہے بعد میں طولے کچن میں آ کر گلپری سے کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی محبت کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں اور ایمیر ایک دن ضرور واپس مل جائیں گے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں تو فرنڈز طولے گلپری سے جب یہ سب باتیں کر رہی ہوتی ہے تو ایمیر بھی وہاں آ جاتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس بار وہ طولے کی باتیں بھی سن لیتا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ طولے کی اس حرکت پر ایمیر کا کیا ریاکشن ہوگا تو فرنڈز کیسے لگی آج کیوریا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس طرح کے مزید نئے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا موسیقی